اسلام واریکم ناظرین ڈرومر سے یہ دل ہی تو ہے کہ نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سبرینہ جو موحید سے کچھ خفاظ ہی ہوتی ہے مگر یہ موحید ہوتا ہے جو اسے مکمل بات نہیں بتاتا کہ وہ عبیرہ کو بچ جیسے کیسے کر کے ماف کر دیتا ہے مگر اس کے دل میں اب اس کے لئے کوئی فیلنگز نہیں ہے نہ محبت رہی اور نہ ہی اس کے دل میں اس کے لئے کوئی جگہ موحید اب یہی مکمل بات ہی تو سبرینہ کو نہیں بتاتا اور اسی بات کو لے کر سبرینہ بہت زیادہ اپسٹ ہے اور وہ سرمت کو کال کر دیتی ہے کہ پھر میں کیوں نہیں سرمت کو ماف کر سکتی اب کالیج کے باہر سرمت اسے پک کرتا ہے اور تبھی سرمت اسے ایک ریسٹرون میں لکر جاتا ہے تبھی سرمت اسے سوال کرنے لگا کہ وہ موحید کے ساتھ خوش ہے تو سبرینہ اسے پوری تفصیل بتاتی ہے میں موحید کے ساتھ بہت خوش ہوں اور سرمت موحید کے جگہ کوئی نہیں لے سکتا تبھی وہ اپنے بیک سے وہی بریسٹرون نکالتی ہے اور موحید کو واپس کر دیتی ہے سرمت تو یہ دیکھ کر بہت دکھی ہو جاتا ہے کہ بڑے پیار سے میں نے اسے گفٹ دیا تھا اس نے مجھے لوٹا دیا مگر سبرینہ تو سب کچھ کلیئر کر دینا چاہتی ہے تاکہ سرمت اس کے حوالے سے کوئی امید نہ رکھے بلکہ کبھی نہ رکھے میں نے اور موحید نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت مشکل سے ایڈجسٹ کرنا شروع کیا ہے پر میں نہیں چاہتی کہ انہیں آپ کو لے کر کوئی انسکیوریٹی ہو اب حسب بامول سرمت کی جیسے عادت ہے جذباتی بن گی یہ سن کر وہ بہت زیادہ جذباتی ہوا وہ تو یوں کہیں کوئی آس لگا کے بیٹھا تھا کہ سبرینہ اس کی زندگی میں واپس لوٹ آئے گی مگر اب جب سبرینہ کا صاف انکار سنا اس کا دل ٹوٹ گیا اب یوں ہی اسی دوران سرمت اور سبرینہ جو کے باہر تھے تو وہیں سے اتفاقن اسے عبیرہ کا گزر ہوتا ہے تو وہ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیتی ہیں یہ دیکھ کر تو حیران ہوئی بلکہ وہ اب موہد کو بدگمان کرنے کی کوشش کرے گی کیونکہ یہ عبیرہ کسی موقع سے فائدہ نہ اٹھائے ایسے کیسے ہو سکتا ہے اب یوں ہی سبرینہ گھر واپس لوٹ گئی اور سرمت بھی مگر سرمت تو گھر جا کر اپنا اجذباتی بن دکھاتا ہے جب سرمت کی والدہ سبرینہ کے حوارے سے اپنے بیٹے کو سمجھانے لگی تو وہ سبرینہ کو لے کر تنز کرنے لگا ان کی بیٹی اپنی زندگی میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہے میری فیلنگز میری دوستی اور میری ایموشنز کی اس کی زندگی میں کوئی گنجائش نہیں اب جس طرح سے یہ سرمت دکھی ہو رہا ہے اسے تو اس بات کو سمجھنا چاہیے سمجھنا کہ اسے تو خوش ہونا چاہیے چلو سبرینہ اپنی زندگی میں خوش تو ہے نا مگر سرمت کو آج بھی اپنی ذات کی اور اپنی خوشی کی پرواہ ہوتی ہے جبکہ دوسرے جانب سبرینہ آج بہت زیادہ اداس ہے ایسے ہی پول کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اکیلی تو سرمت نہ صرف اس کے پاس آتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ویسے ہی بیٹھ کر اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے اسے خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ موہد کو لے کر انسیکیور نہ ہو جبکہ ویوریز دوسرے جانب آپ دیکھیں گے عبیرہ جو کہ اپنے گھر واپس لوٹ چکی ہے اور حارون بھی باہر سے گھر واپس آ چکا ہے ایسے میں وہ عبیرہ سے گلا کرتا ہے کہ ماما کو بغیر بتائے تم یہاں سے چلی گئی اور تمہیں یہاں پر ہونا چاہیے تم ماما کو بلکل بھی عزت نہیں دیتی ایمیت نہیں دیتی یہ بات سن کر تو وہ اس پر چل لانے لگتی ہے اس لئے میں اس گھر سے چلی گئی تھی تاکہ وہ میرے خلاف کوئی جھوٹی شکایتیں نہ لگائیں تمہیں لیکن اس کے باوجود تو حارون اسی وقت اس کی زبان کھینچتا ہے بکواس بند کرو اپنی تم نے اپنے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچا ہے کیا تمہیں صرف اپنی ذات دکھتی ہیں اور یوں حارون کا غصہ دیکھ کر عبیرہ بہت زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں اور اپنے آپ پر اسے غصہ بھی آتا ہے اور اس کا پشتاوے بھی بڑھتا ہے کہ میں نے کیوں موہیت کو چھوڑ دیا اب ضرور عبیرہ یہاں پر چال چلنے کی پوری کوشش کرے گی کہ موہیت کو کیوں نہ میں بدگمان کروں کہ عبیرہ تو تمہیں چاہتی نہیں وہ آج بھی سرمت کوئی چاہتی ہے یوں کچھ وقت کے لیے موہیت اور سبرینہ کے درمیان میں ناچاکیاں ہوں گی بدگمانیاں بڑھیں گی مگر یہ سب تو وقتی ہوگا کیونکہ عبیرہ اپنی چال میں کامیاب ہونے والی نہیں